بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنس ویلکم بیک ٹو کرین چوبز تو آج کے سویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں انٹیلیجنس آفیسر اور کسٹم انسپیکٹر کی جو بھرتیاں آئی ہوئی ہیں ان میں آپ کس طرح سے اپلائے کر سکتے اور اپلائے کرنے کا کیا طریقہ کار ہے دوستو آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں اس ٹائم بہت ہی زبردست بھرتیاں چر رہی ہیں چونکہ یہ ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو کا آغاز ہے تو ہر سال جو وہ سٹار میں بھرتیاں کی جاتے ہیں تو ابھی کے ٹائم میں بھی بہت زیادہ بھرتیاں پاکستان میں آئی ہوئی ہیں ٹھیک ہے تو آج کے سویڈیو میں میں آپ کو ان جوبز کے بارے میں بتاؤں گا لیکن اگر آپ نے ابھی تک جو ہے وہ مزید جوبز کے بارے میں نہیں جانا جن میں ایم او ڈی کی بہت بڑی بھرتیاں ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد نادرہ کی بہت بڑی بھرتیاں اس کے علاوے ای ایس ایف کی بھرتیاں ہیں تو اگر آپ نے ان نوکریوں کے بارے میں ابھی تک ڈیٹیل سے ویڈیو نہیں دیکھی یا آپ جانا پسند کرتے ہو تو ہمارے چانل پر آ کر آپ ان ویڈیوز کو دیکھ کر ان میں اپلائے کر سکتی ہو سو روزانہ ایسی ہی نوکریوں کے بارے میں باخبر رہنے کے لیے ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن لازم سے کلک کریں تاکہ ریگولر ایسی ہی نوکریوں کے اپ ڈیٹ اب تک پہنیتے رہے لازم ویڈیو میں کوئی دوستوں کے میں کومنٹس پڑھ رہا تھا سو وہ کہہ رہے تھے کہ سر آپ کمپلیٹ ڈیٹیل اپنے ویڈیو میں شیئر نہیں کرتے تو میں بارہاں یہ چیز بتا چکا ہوں کہ میں اپنی ویڈیو میں کمپلیٹ ڈیٹیل شیئر کرتا ہوں اگر کوئی چیز رہ جاتی ہے تو وہ آپ ہماری ویب سائٹ سے آ کر ریڈ کر سکتے ہو تمام دیٹیلز ہماری ویب سائٹ پر لکھی ہوتی ہیں میں بھی آپ کو اپنی ویب سائٹ سے ہی ڈیٹیلز کو ریڈ کر کے سناتا ہوں ٹھیک ہے تو ویب سائٹ کو اپن کرنے کے لئے سمپل سا پروسیجر گوگل پر آپ نے ٹائپ کرنا ہے گرین جوپس نائن ٹھیک ہے سمپل آپ نے گرین جوپس نائن ٹائپ کر کے سرچ کر لینا اور سرچ کرنے کے بعد یہ جو فرسٹ والی ویب سائٹ ہے گرین جوپس نائن ڈاٹ کوم اسی کو اپن کر لینا ہے اپن کرنے کے بعد سمپل آپ کو نیچے کی جانب سکرول لاؤن کر لینا اور یہاں پر دیکھیں اپ ڈیٹ والے بوکس میں آپ کو پہلی پوسٹ ہوگی انسپیکٹر انڈ انٹیلیجنس آفیسر جوپ ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو لیٹس جوپس دن پاکستان ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو سمپل آپ نے اس پر کلک کر کے اس پوست کو اپن کر لینا ہے اس کو منیو ٹیم میں اپن کر لینا ہے اس کے علاوہ نیچے آپ کو منسٹری آف ڈیفنس фильм ڈیوے مو دی کی this is yete easily اس کو بھی آپ apply now پر کلی کر کے ڈیٹیلز کو ڈیٹ کر سکتے ہمارا پست نادرا کی پوست ہیں جو کہ 450 plus پوسین ہیں تقریبا خیلی کرے ہیں تو ان کو بھی آپ apply now پر کلی کر کے ان کے بھی ڈیٹیلز ہیڈ کار کر کے ریٹ کرے ہیں تو شامل ہمارے پاس اس حالوں کر سکتے پوست ہیں مرد اور خواتین دونوں پھلائے کر سکتے ہیں کوئی ایشو کا جاریہ سمجھ کر فیس بک میسنجر ویڈس اپ پر اس پوسٹ کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا ہو سکتے کہ آپ کے ایک شیئر کرنے سے آگے بہت زیادہ لوگوں کا فائدہ ہو جائے تو صدقہ جاریہ سمجھ کر لازمی سے شیئر کیجئے گا سب سے پہلے دوستو یہاں پر ڈیٹیلز دیکھیں لیکی ہوئی ہے لیٹسٹ اپ ڈے لازٹ اس کے علاوہ یہاں پر نیم آ پوسٹ اور اپلائی کا طریقہ تو اپلائی کا طریقہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا پہلے ایڈیٹ کر لیتے ہیں تو یہ ایڈیٹ کر لیتے ہیں تو یہ ایڈیٹ کر لیتے ہیں انسپیکٹر کسٹمز اور انٹیلیجنس آفیسر کی پوسٹیں ہیں بیسک سکیل سکسٹین ہیں پرمننٹ جوبز ہیں ریونیو ڈیویزن فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی پوسٹیں ہیں مینیمم کالفکیشن کی بات کیتا ہے تو سیکنڈ کلاس گریڈ سی آپ کی بیچلہ ڈیگری ہونی چاہیے فرام آر اکنائز یونیورسٹی ٹھیک ہے اب یہ چیز سمجھ لیں اکنومکس کامریس سٹیٹسکس اکاؤنٹس ٹھیک ہے اور اس کے بعد کمپیوٹر سائنس لا فارمیسی کیمیسٹری اور فیزکس ایز ون آف دا سبجک ٹھیک ہے اور اگر آپ نے بی ایس سی کی ہوئی ہے انجینئرنگ میں ان اینی سپیشلٹی ٹھیک ہے کمپیوٹر لیٹریسی میں یا اپ ٹو دا لیول آف ایمیس وارڈ ٹھیک ہے تو اگر آپ کو ایمیس وارڈ کا نالج ہے اور اس کے علاوہ اپنے ان دپارمنٹس میں کی ہوئی ہے سبجکس میں سوری جو میں نے آپ کو بتایا ہے تو آپ ان میں اپلائی کر سکتے ہو مینیمم فیزیکل سینڈر اب بہت سارے لوگوں کو اگر کچھ دوستوں کو کالفکیشن کی سمجھ نہ آئے تو وہ آپ ویب سائٹ پر آ کر پڑھ سکتے ہو یہ سبھی چیزیں آپ ہی کے لئے لکھی گئی ہیں ٹھیک ہے نا آپ تسلیح سے پڑھیں پھر اپلائی کیجئے گا ایک بار ڈیٹیل کو ریڈ کر کے نیکس ہمارے پاس آتا ہے مینیمم فیزیکل سینڈر کی بات کہ لیتے ہیں تو فور میل کے لیے جو ہائٹ ہے وہ پانچ فٹ چینچ ہے اور چیسٹ جو ہے وہ بتیس سے تیس انچ ہے اور فی میل کے لیے ہائٹ جو ہے وہ پانچ فٹ دو انچ رکھی گئی ہے نیکس ہمارے پاس آ جاتے ہیں ایج لیمٹ ٹھیک ہے تو ایج لیمٹ میں جو ہے وہ بیس سے اٹھائیس سال آپ کی ایج لیمٹ ہونی چاہیے پلس فائیو یئرز کا آپ کو جو ہے وہ ایج ریلیکسیشن دی جائے گی نمبر آف ویکنسیز کی بات کہ لیتے ہیں سیونٹی ایٹ یعنی کہ اٹھتر ویکنسیز ہیں اب آ جاتے ہیں کوٹے کی طرف تو میرٹ پر سکس ویکنسیز ہیں پنجاب کے لیے فورٹی ویکنسیز ہیں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد سندھ اربن کے لیے سوری سندھ رورل کے لیے نائن ویکنسیز ہیں اور سندھ اربن کے لیے سکس ویکنسیز ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد خیبر پختون خواہ کے لیے جو وہ ایٹ ویکنسیز ہے بلوچستان کے لیے فائیو ویکنسیز ہے جی بی والوں کے لیے ایک ویکنسی ہے اور اے جے کے والوں یعنی کہ ازاج جمہ کشمیر والوں کے لیے بھی ایک ویکنڈ سے پلیس پوسٹنگ پاکستان میں کسی بھی جگہ پر ہو سکتی ہے اب آتے ہیں اپلائی کی طریقے کی طرف اپلائی کی طریقے کے لیے آپ کو سب سے پہلے تو ہماری ویب سائیڈ اوپن کرنی پڑے گی کیونکہ یہاں سے آپ کو چلان فارم ڈاللوڈ کرنا پڑے گا اور اپلائی آن لائن بھی آپ ہماری ویب سائیڈ سے کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو آپ نے آ جانا ہے یہاں پر یہاں پر دیکھیں سٹیپ بان لکھو ہے you need to download the چلان فارم سمپل جو بٹن اس پر کلک کرنا ہے چلان فارم ڈاللوڈ کرنا ہے then آپ کو یہ جو پی کرنا ہے سکسین اور سوال میں سکیل کے لیے تین سو رپے کے چلان فارم ہے اس کے بعد سمیٹ کروانے کروانا کی اس بینک میں نیشنل بینک کی کسی بھی برانچ میں then آپ کو جو اپلائی آن لائن والے بٹن پر کلک کر کے اپلائی آن لائن کر لینا ہے سمپل سا پروسیجر ہے کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے گرین جوپس نائن ہماری ویب سائیڈ ہے گرین جوپس ہمارا یوٹیوب چینل ہے مزید ایسی نوکرک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چین کو لائنے سے سبسکرائب کیجئے گا میں ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ